السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وَأَرَادَ إِبْرَاہِيمُ اَن يُجِبَهُ یہاں سے وَأَرَادَ إِبْرَاہِيمُ اور ابراہیم نے چاہا اَن يُجِبَهُ کہ وہ اس کو جواب دے ابراہیم نے اس کو جواب دینا چاہا وَلَكِن قَالَ الْمُعَلِّمُ لیکن معلم نے کہا یعنی وہ بچہ آپس میں ایک دوسرے کی بات کارٹن لگ گئے تھے تجھے ٹیچر نے ایک دم کیا کہا دیکھیں واو کریں گے تو صحیح سے ترجمہ جو گا واو اٹھاتی جو آپ کہ یہ مناظر کا وقت نہیں ہے مناظرہ بولتا ہے یہ بحث کا وقت نہیں ہے ابھی تو بہت سے طلبہ رہ چکے ہیں باقی باقی رہ جانا بہت سارے طلبہ رہ رہے ہیں ابھی تو سب سے پوچھنا باقی ہے کہ کون کیا بنے گا سب بتائیں گے اسی لئے یہ جو ہے لڑنے جگڑنے کا بحث ہوئے سے کا وقت نہیں ہے وماذا تقولو یا قاسم ٹیچر نے جو ہے قاسم کو کہتے ہوئے کہا کہ تم کیا کہتے ہو تمہاری کیا رہے و اور ماذا کیا تقولو تم کہتے ہو یا قاسم 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 نے کہا قاسم اپنا لگے جو ہے اٹیٹیوٹ دکھا رہا ہے کہہ رہا ہے انا لا احب ان اکون سائقا میں نہیں چاہتا کہ میں ڈرائیور بنوں کہ میں ہو جاؤں سائقا ڈرائیور کہ میں نہ تو ڈرائیور بننا چاہتا ہوں اور ربانا یا ملاح یعنی نہ میں چاہتا ہوں کہ میں ملاح بنوں اور نہ ڈاکٹر یعنی میں نہیں چاہتا کہ میں ہو جاؤں ڈرائیور یا ملاح یا ڈاکٹر میں کچھ نہیں بننا چاہتا بل احب ان اکون فلاحا بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں بن جاؤں کسان فاللہ بولتے ہیں کسان فارمر کہ میں کسان بننا چاہتا ہوں ازرعو میں کھیتی کروں ذرع ازرعو بیج ڈالنا بیج بونا میں بیج بوئوں و احرسو حرزہ احرسو کھیتی کرنا اور میں پھر کھیتی کروں و لا احدن یخدمو الناسا و ینفعوهم کلف اللہ اور کوئی نہیں ہے جو لوگوں کی خدمت کرے و لا احدن اور نہیں ہے کوئی یخدمو الناسا جو لوگوں کی خدمت کر سکے و ینفعوهم اور ان کو فائدہ پہنچا سکے کلف اللہ کسان کی طرح کسان کی طرح تو کوئی بھی لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کسان ہی سب سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے کیوں و ہوا اللذی کسان و ہی ہے اور وہ و ہی ہے یزرعو الحبوب جو بیج بوتا ہے ذرع ازرعو بوجنا جو ہے بونا الحبوب حبوں کی جمع ہے بیج وہ و ہی جو بیج بوتا ہے والخزرہ اور سبزیاں اگاتا ہے فَيَقُلُ النَّاسُ وَدْدَوَابُّ تو لوگ کھاتے ہیں وَدْدَوَابُّ دَوَابُّن جمع ہے یہ دابتن کے اور چوپائے تو لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں انسان ہگاتا ہے وَقَالَ سُلَيْمَانُ اور سُلِمَانُ نے کہا اَنَا اُحِبُّ اَنْ أَكُونَ تَاجِرًا میں چاہتا ہوں کہ میں ہو جاؤں تاجر کہ میں تاجر بننا چاہتا ہوں میں تو بزنسمن بننا چاہتا ہوں لی دکانون کبیرون میری ایک بڑی دکان ہو اب ہو کا ترجمہ خود ہی کریں گے کیونکہ بات وہی چل نہیں ہے لی میری ہو دکانون کبیرون ایک بڑی دکان فی سوقن کبیرتن ایک بڑے بازار میں دیکھئے محصول صفت ہے سوقن کبیرہ سوقن مونسیوز ہوتا ہے اس لئے وہ جو ہے یہ مونسیز سمائی ہے تو صفت بھی کبیرہ دنائی ہے کہ میری ایک بڑی دکان ہو لوگ آئیں میرے پاس الاغ درجمہ کریں گے پاس کا لوگ آئیں لوگ آئیں میرے پاس ویشترون اور خریدیں وقال حامدن اور حامدن نے کہا انا احبو ان اکونا صنعا ماہرا ومخترعا انا احبو میں چاہتا ہوں ان اکونا کے میں بن جاؤں صنعا کاریگر صنعا بولتے ہیں کاریگر کو ماہرا ماہر کہ میں ماہر کاریگر بننا چاہتا ہوں ومخترعا اور جو ہے ایجاد کرنے والا بننا چاہتا ہوں اخترعا مطلب نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا مخترع نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والا میں بننا چاہتا ہوں اصنعا میں کاریگری کروں میں بناوں واخترعا اور میں نئی نئی چیزیں ایجاد کروں الاشیاء العجیبتہ العجیبتہ ہے دیکھیں یہ زیر غلط ہے کیونکہ الاشیاء کی یہ صفت ہے تو صفت بالکل اس کے جو ابن محصوف کے مطابق ہوگی اور میں جو ہے ایجاد کروں عجیب عجیب چیزیں وقال خالدن اور خالد نے کہا انا احب ان اکون جندیاں قویاں میں چاہتا ہوں کہ میں طاقتور فوجی بنوں جندیاں قویاں محصوف صفت ہے کہ میں طاقتور فوجی بننا چاہتا ہوں او قاتل الکفار میں جنگ کروں گا کافروں سے جنگ کرنا لڑنا اور میں جہاد کروں گا اللہ کے راستے میں سبیر اللہ محصوف صفت اللہ کے راستے میں مشرقین دیکھیں او قاتلوں کا مفعول ہے اور یہ چونکہ جمع مذکر سالم ہے جمع مذکر سالم غیر آپ جانتے ہیں وہ کی بجائے یا کے شکل میں آتا ہے حالت نصبی میں اگر اسے لانا ہو وقال عبدالکریم اور عبدالکریم نے کہا میں مالدار بننا چاہتا ہوں کبیراً بڑا میں بہت بڑا مالدار بننا چاہتا ہوں میں پہنوں گا جو میں چاہوں گا کہ میں تو بس یہ بننا چاہتا ہوں کہ میرے پاس خوب پیسہ ہو مالدار ہوں میں جو چاہوں پہنوں اور ہمیشہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہو اب ہو کا درجہ میں خود ہی کریں گے یعنی میرے پاس ہمیشہ بہت زیادہ مال ہو وَأَسْكُنُعُمِنْ مِنْ رَحُونَ فِي قَصْرٍ کَبِيرٍ ایک بڑے جو ہے محل میں حویلی میں گویا میں رہوں وَزَحِقَ الْأَوْلَادُ مِنْ قَوْلِ عَبْدِ الْكَرِيمِ زَحِقَ حَسْنَانْ الْأَوْلَادِ بچے اور بچے حس پڑے من قول عبدالقریم عبدالقریم کی بات سے عبدالقریم کی بات سن کر بچہ غازی آگئے بچے حس پڑے تو ظاہر سے بات ہے جب سب بچے حس ہیں تو اسے خود ہی شرم اندہی ہوگی تو کہے رہے ہیں وَخَجِلَ عَبْدُ الْقَرِيمِ اور عبدالقریم بیچارہ وہ شرم آگیا خَجِلَ شرم آگیا عبدالقریم جو ہے وہ شرم آگیا وَقَالَ مُحَمَّدٌ اور محمد نے کہا اَنَا أُحِبُ أَنْ أَكُونَ عَالِمًا میں چاہتا ہوں کہ میں عالم بنو میں عالم بننا چاہتا ہوں اَخَافُ اللَّهَ میں اللہ سے ڈروں وَأَعْبُدُهُ اور اس کی عبادت کروں وَأَعِذُ النَّاسَ اور لوگوں کو نصیحت کروں وَعَذَ يَعِذُ نصیحت کرنا اور لوگوں کو نصیحت کروں وَآمُرُهُمْ اَمَرَ يَأْمُرُ حُکُم دینا وَأَعْمُرُ مَنْ حُکُم دُو هُمْ اُنْكُو بِالْمَعْرُوفِ بھلائی کا وَأَنْحَا هُمْ نَهَا يَنْحَا رُوْقْنَا وَأَعْمُرْ فَيْلَ مُزَارِ وَحِی مُتَقْلِّمِ کَسِئے گا مِنْ رَوْقُو هُمْ اُنْكُو عَنِ الْمُنْكَرِ بُرَائِسَ وَأُحَذِّرُهُمْ اور میں ان کو ڈراؤں حذر یحذر اور میں ان کو ڈراؤں عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے قَالَ المُعَلِّمُ معلم نے کہا احسن تم یا اولادی تم سب نے بہت اچھا کہا اب احسن کے مطلع ہے مطلب ویلڈن بہت اچھا کیا اب چاہاں انہوں نے کہا ہو لیکن وہ کیا کا درجمہ کریں گے کیا جیسے کسی نے کچھ کہا ہو تو اس کو کرنے کو قبول دیں کہ بہت اچھا کیا تم نے ٹھیک ہے تم نے بہت اچھا کیا وَأَنَا أَدْعُوا لَكُم اور میں دعا کروں گا تمہارے لئے تَعَدْعُوا دُعَا کرنا لَكُم تمہارے لئے بِالتَوْفِيقِ توفیق کی اللہ تعالیٰ تمہیں اسی کساب سے توفیق دے وَالنَجَاہِ اور کامیابی کی میں توفیق اور کامیابی کی دعا کروں گا وَلَكِنْ كُنُوا مُسْلِمِينَ یعنی استاذ کیا کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم سب عالم بنو تم کچھ بھی بنو لیکن کُنُوا مُسْلِمی لیکن تم مسلمان رہو کچھ بھی کرو تم چاہے ڈرائیور بنو ڈاکٹر بنو چاہے تم کچھ بھی بنو لیکن مسلمان رہو وَابتَغُوا اللَّه اور اللہ کو چاہو بِعَعْمَلِكُم اپنے عمل کے ذریعے سے مقصود اللہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے اس کام سے اللہ کے رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں ابتغائب تغیی چاہنا اور چاہو اللہ کو بعملکم اپنے عمل کے ذریعے سے وَنفعو اور نفع پہنچاؤ الدین دین کو یعنی دین کی خدمت کرو بشغلکم اپنے عمل سے یعنی اور نفع پہنچاؤ دین کو بشغلکم اپنی مشغولیت کے ذریعے یعنی دین میں مشغول رہو گیا وَاخْدِمُ الْأُمَّتَ بِعِلْمِكُمْ اور خدمت کرو قوم کی اپنے علم سے یہ علمکم ہے عمالکم نہیں ہے اور خدمت کرو الْأُمَّتَ اُمَّتَ کی قوم کی بِعِلْمِكُمْ اپنے علم کے ذریعے سے قَالَتْ تَلَامِيزُ تَلَبَانَكَهَا وَمَاذَا تَقُولُ اَيُّهَا الْاُسْتَازُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَقَصْرِهِ کہ جو عبدالکریم بتا رہا تھا کہ میں مالدار بنوں اور برے پاس حویلی ہو تو استاد جی آپ بتائیں وہ ٹھیک کہ رہے یہ ٹھیک کہ رہا تھا کہ وَمَاذَا تَقُولُ اور تم کیا کہتے ہو اَيُّهَا الْاُسْتَازُ اَيُّ اُسْتَازُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَبْدِ الْكَرِيمِ کے تعلق سے وَقَصْرِهِ اور اس کے محل کے تعلق سے اس کی حویلی کے تعلق سے تم کیا کہتے ہو ٹھیک ہے استاد گرہ انشاءاللہ مگلے سبق میں پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ